پربعیس دوست آتما سے گرسد آدمی اور ایک بیمار عورت کا ٹھیک کریس ایس اور وہ کے چیلا اپنی ناما چڑھ کر وہاں چھتر کا چلے گئے جہاں پہ گیرا سینی لوگ رہتے انہیں وہاں دیس پہ پہنچ کر نام سے اتر گئے وہاں یک آدمی رہا ہے جہاں دوست آتما سے گرسد رہا ہے یہ آدمی اتنا طاقتور رہا ہے کی کونوں بھی وہ کا سمحال نہ سکتے کئی بار لوگاں نے وہاں کے ہاتھن اور پاؤن کا چنجیرن سے باہن دین تے لیکن وہاں ان سابن کا ٹور دینے سے وہاں آدمی وہاں چھتر کی کبرن نہ رہو کرتے یا آدمی پورے دن اور پوری رات چلاو کرتے وہاں کپڑا نہ پہرتتے اور اکثر وہاں خود کا پتھرن سے گھائل کرتے جیسن ہی یا آدمی ایسو کا دکھر تو وہاں دور کے وہاں کے نیڑے گا اور وہاں کے آگے گھٹنا ٹکائے دین تب ایسو نے وہاں آدمی کے اندر جو ان دوشت آتمہ رہا ہے وہاں سے کہے یا آدمی سے باہر نکرہ وہاں دوشت آتمہ اونچی آج مچے لائس ہے ایسو پرم پردھان پر میں سرکے لرکا تور مہ سے کائے کام کرپا کر کے مہ کا نا ستا تب ایسو نے دوشت آتمہ سے پہنچ اس تور نام کا وہاں جواب دین اس مور نام سے نہ کہے سے کی ہم بہت رومی سینہ ماں کئی ہزار سینکان کا ایک دل ایک سینہ ہوت اوہ دوشت آتمہ نے ایسو سے بنتی کی نین کرپا کر کے ہم کا یا چھیت سے باہر نہ بھیج وہی نیرے کے پہار ماں سورن کا ایک جھنڈ چرت یہی کھاتے روئی دوشت آتمہ نے ایسو سے بنتی کی نین کرپا کر کے ہم کا ان سورن ماں بھیج دے ایسو نے کہا ٹھیک ہے انہین ماں چلے جا اتا ہون دوشت آتمہ وہاں آدمی ماں سے نکر کے ان سورن ماں گھز گئیں ان سور دور دور کے ایک کھڑے ٹیلا پر سے جھیل ماں کود گئے اور ڈوب مرے وہاں جھنڈ ماں لگ بھاگ دی ہزار سور رہاں وہاں پر ان سورن کا دیکھ بھال کریں والے آدمی رہاں جا ان کچھ بھاتا ہے وہاں سب وہاں دیکھ کے نگر ماں بھاگے ایسو نے جون کینت ہے وہاں وہاں سب کا بتائیں وہاں نگر کے لوگ نکر آئے اور وہاں آدمی کا دیکھیں جہماں دوشت آتمہ رہاں وہاں سانتی سے کپڑے پہنے ہوئے اور ایک سامان آدمی کی طرح بیوار کرت ہوئے بیٹھ گا وہاں آدمی بہت ڈیڑا گئے تھے اور وہاں ایسو سے چلے جان کے خاتر کہیں اتا ایسو نا ماں چڑھ گا وہاں آدمی جونے ماں دوشت آتمہ رہاں وہاں ایسو کے ساتھ جان کے بنتی کینے سے لیکن ایسو نے وہی سے کہے نا میں چاہا تھا ہوں کی تاں گھر جا کے سمن کا بتا کی پر میں سننے تو رہے خاتر کا اقین ہے انہین کا بتا کی کئی سے پر میں سننے تو ہی پیدا یقین تھے یہ ایک خاتر و آدمی چلو گا اور سب کا یا بارے میں بتائے جون ایسو نے وہی کے خاتر کین وہی کی کہانی کا سننے والا ہر ایک جن چکت ہوئی جاتا ہے ایسو جھیل کی دوسری طرف لوٹ آو وہی کے انہاں پہنچیں کے بعد ایک بڑی بھیڑ وہی کے آس پاس اکٹھی بھائی اور وہی کا دباؤں میں لات بھیڑ میں ایک عورت رہا ہے جون بارہ سال سے لہو بہاں کی سمسیا سے پریسان رہا وہاں اپن پورا دھن ایڈاج میں لگا دینے تاکہ وہاں صحیح ہوئی سکے لیکن وہی کا روگ اور بھی بگڑ گاتا ہے وہاں سنو تاکہ ایسو کئی بیمار لوگن کا ٹھیک قینت ہے اور وہاں سنچی سے میں نشطیت ہاؤں کی اگر میں کیول ایسو کے کپڑن کا ہی چھوئی لیں ہوں تو بھی ٹھیک ہوئی جائیں ہوں یہی خاتی وہاں ایسو کے پاچھے سے آئی اور وہی کے کپڑن کا اچھوئی لینے سے جائشن ہی وہاں وہی کا چھوئی لہو کا وہاں بھاند ہوئی گا جلدی ہی ایسو نے جان لینے کی وہی ماں سے سامارتھ نکری یہی خاتی وہاں پاچھے مل کے پہنچے وہی کا کہنے چھوئے چہلان نے اتر دین ہے یہاں اتنے سارے لوگان نے توری چاروں طرح بھیڑ لگائی ہوئی ہے اور وہی کا جھیل رہی ہے تو تے کاہے پہنچھا تھا کہ وہی کا کہنے چھوئے وہاں عورت ایسو کے آگے کامپتی بھائی اور بہت دیران بھائی اپنے گھوٹنے پہ بیٹھ گئی تب ہے وہاں وہی کا بتا جنہیس کی وہاں کا کین ہے اور یہاں بھی کی وہاں ٹھیک بھی ہوئی گئی ایسو نے وہی سے کہے توری بشواس نے تو ہی کا ٹھیک کین سانتی سے جا مطی عدی 8 28 سے 34 بچن عدی 9 20 سے 22 بچن مرکس عدی 5 ایک سے 20 بچن عدی 5 24 سے 34 بچن لوکارت عدی 26 سے 49 بچن عدی 8 44 سے 48 بچن سے بائبل کے ہےき ایک تھا